فرینڈز آج کا ویلاگ ہے کیوٹ پپیس ڈاغ ڈوئنگ فنی تینگز تو دیکھیں جیسے ہی میں ان کے پاس آیا پہلے تو یہ مجھے دیکھ کر اجنبی سمجھے اور انہوں نے پھونکنا شروع کر دیا لیکن بعد میں انہوں نے پہچان لیا کیونکہ جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے تب سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں ان کی مامانے نے سمجھایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اجنبی آئے تو آپ نے اسے ڈرانا ہے تو یہ وہی ایکٹ کرتے ہیں ان کی ماں اب ان سے کچھ ٹائم کے لیے آگے پیچھے ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اب یقین ہو چکا ہے کہ یہ اکیلے بھی سروائیو کرتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ ان کی نگرانی کرتی ہے ان کے پاس آتی ہے اور یہ اگر ادھر ادھر ہوں تو ان کو ایک جگہ کٹھا کرتی ہے یہ جگہ اسی نے سلیکٹ کر کے نے بتائی ہے کہ اس درخت کے نیچے آپ سیف رہو گے یہ ڈیزرٹ ہے یہاں پر ڈیزرٹ ڈاغ بھی ہیں جو ان کے لیے بہت ڈینجرس ہیں کافی دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ یہ جو ڈاغ ہمارے ہاسٹل کے پاس ہیں اور ہم سے فیملیر ہیں یہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں جب بھی یہ یہاں سے ہاسٹل سے ڈیزرٹ کی طرف ان میں سے کوئی بھی چلا جائے کافی واقعات ایسے ہوئے کہ انہوں نے انہیں بالکل برداش نہیں کیا اور انہیں جہاں سے مار دیا کافی دفعہ زخمی حالت میں یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر ایک دو دن کے بعد ان کی ڈھرٹ ہو جاتی ہے کیونکہ زخم اتنے ہوتے ہیں جیسے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سہرائی ڈاغ جو ہیں وہ بہت پاورفل پھرتیلے تیز رفتار اور کبھی بھی وہ انسانوں کے ساتھ فیملیر نہیں ہوتے یہ بھی سہرائی ڈاغ ہے جو ان کی والدہ تھی اس سے پہلے وہ کسی طرح ہمارے ہاسٹل میں آئی تو اس نے چند دنوں کے بعد بچے دیئے اور پھر وہ ہم سے فیملیر ہوگی واپس نہیں گئی اس کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے یہ اس کی آگے بیٹی اس کے یہ بچے ہیں دوسری نسل ہے یہ تو دوستو یہ درخت کے نیچے جو ہمارے ہاسٹلوں کے درمیان درخت ہیں وہاں پر آ کر یہ اب رہتے ہیں اور آگے پیچھے بلکل نہیں جاتے اس سے پہلے ان کی والدہ نے کافی جگہ تبدیل کی اور کبھی وہ کسی گار میں کبھی کسی گار میں لے کر انہیں چھپاتی رہتی تھی لیکن اب جب اسے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بچے محفوظ رہیں گے تو اب اس نے انہیں الو کر دیا ہے اس درخت کے نیچے تو ابھی یہ چھوٹے ہیں میں بھی کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتا ہوں ان کے ساتھ تھوڑی سی موج مستی کر لیتا ہوں تاکہ یہ فیملیر ہو جائیں اور ان کا دل یہی پہ لگا رہے اگر یہ یہاں سے نکلے اور سہرہ کی طرف ڈیزرٹ کی طرف گے تو یہ پھر سہرائی ڈوگ کے ساتھ اگر انہوں نے ملنے کی کوشش کی تو وہ انہیں بلکل برداشت نہیں کریں گے اور انہیں چیر پاڑ کر رکھ دیں گے تو دوستو یہ بھی پیار محبت چاہتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ جیسے ڈوگ آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت جلد فیملیر ہو جاتا ہے اور جب سے انسان کی ہسٹری اس قرآن عرض پر نمدار ہوئی یا ہسٹری تاریخ دانوں نے لکھنا شروع کی تو ساتھ ساتھ ڈوگ کا رول بھی انسانوں کے ساتھ رہا ہے انسانوں نے ان ڈوگ سے بہت سارے کام لیے اپنے مال مبیشوں کے لیے گھر کے لیے اور اب تو یہاں تک کہ جنگ کے پرپس سے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ہر خطرے کا پہلے سے ہی اندازہ لگا کر انسان کو بتا دیتے ہیں ڈوگ کی وفاداری کی قصے بھی ہسٹری میں بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کو اس کا علم بھی ہوگا کہ یہ ایک وفادار جانور ہے اور یہ اپنے مالک کو یا جو ان کے ساتھ اٹیچ رہا ہو کافی سالوں کے بعد بھی پہچان لیتا ہے اس کی حص اللہ تعالی نے اتنی تیز بنائی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دے ہے تو اب یہ چھوٹے ہیں اور جیسے ان کی معنی نے ٹریننگ دی تو یہ اسی درخت کے آگے پیچھے ابھی رہتے ہیں اور آپس میں موج مستی کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو ہم میں سے بھی جو دوست میس جاتا ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا ہے اور اس طرح ان کا اس ڈیزرٹ میں گزارہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ساتھ اجازت چاہوں گا